السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا دل قرآن پڑھنے کو کہتا ہے؟ قرآن پڑھنے میں ہماری دلچسپی ہے اگر قرآن پڑھنے میں ہماری دلچسپی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اکثر لوگوں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ بہت تھوڑا یا نہیں پڑھ پاتے ہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں تو جواب یہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے جبکہ وہی شخص فیس بک پہ انسٹراغرام پہ واتس اپ پہ نا جانے کتنا وقت بٹا دیتا ہے چار چھے گھنٹے اس کو دے دیتا ہے نیوز پیپر پڑھنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں لیکن قرآن کی جب بات آتی ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے سوچنا پڑے گا ناظرین کہ آخر ایسا کیوں ہے دراصل جس چیز میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں اس کے لئے وقت ہمیں اپنے آپ نکل جاتا ہے ہماری نگاہ میں نیوز پیپر کی اہمیت ہے کہ ہم اگر نیوز نہیں جانیں گے دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے فیس بک کا اور واتس اپ کی فکر رہتی ہے کہ ہمارے دوستوں نے کیا میسج کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے دوستوں کو ریپلائی کرنا چاہیے لیکن قرآن کی ہمیں فکر نہیں ہے ہمیں اس کا بھی ریپلائی دینا چاہیے اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے کسی چیز میں دلچسپی ہماری تب ہوتی ہے جب ہم وہ کام کرنا ہمیں اچھی طرح سے آتا ہو کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کام اگر ہمیں بہت سارے لوگوں کو فیس بک چلانا نہیں آتا فیس بک کے فنکشن سمجھ میں نہیں آتے وہ فیس بک پہ جاتے بھی نہیں ہیں جلدی یعنی جو کام ہمیں نہیں آتا ٹھیک سے اس میں ہماری دلچسپی نہیں ہوتی ہے ٹھیک یہی کچھ معاملہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہے بھلا کون آدمی قرآن پڑھنا نہیں چاہے گا قرآن اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کا یہ جواب کہ وقت نہیں ملتا اصل وقت کا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کو قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کو سیکھا نہیں کوئی کام جب ہم اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو اس کو کرنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے تو اب قرآن کو ہم جو ٹوٹے فوٹے پڑھ رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے ہمیں اس کو اچھی طرح سے پڑھنے کے لئے سیکھنا ہوگا کیسے قرآن پڑھنا ہے قرآن نے خود مطالبہ کیا کہ ہمیں کیسے پڑھا جائے اللہ رب العزت نے فرمایا جن کو ہم نے کتاب دیا اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کو پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے یعنی پڑھنے کے حق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو وہی لوگ ایمان والے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں یعنی اب یہاں قرآن نے کہا کہ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی لوگوں کے حق میں انہی لوگوں کی نصیب میں ایمان ہے جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی صاف یہ ظاہر ہوا کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے تو اس کے حق کے ساتھ پڑھتا ہے اور ناظرین کوئی بھی کتاب جب پڑھی جاتی ہے یا کوئی بھی عبارت کوئی بھی چیز جب پڑھی جاتی ہے تو اس کے پڑھنے کا ایک حق ضرور ہوتا اور ہر آدمی عطا کرتا ہے کوئی لیٹر آیا کہیں سے تو ہم اس کو پڑھنے کا حق کیا ہے ہم اس کو جیسا لکھا ہے ویسے ہی پڑھتے ہیں اس کا pronunciation ویسے ہی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس میں کیا میسج ہے اس میسج کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہ میسج ہم دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ میسج آیا ہے ٹھیک یہی قرآن کے تعلق سے بھی ہمیں اپنا نہ ہوگا کہ پہلے قرآن کو جیسا پڑھنا چاہیے ویسا پڑھا جائے اور اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ اس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے جو چیز سمجھ میں نہ آئے متشابہات پر ایمان رکھا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں سے پوچھا جائے جو سمجھ میں نہ آئے اور اس میں جو احکامات دیئے ہیں جو میسج دیئے ہیں جنت کا ذکر ہے جہنم کا ذکر ہے زندگی کے تمام مرحلوں کا ذکر ہے ان پر ایمان لائے جائے ان کو اپلائی کیا جائے اپنی زندگی میں اسی کے مطابق عمل پیرا ہوا جائے یہ قرآن کا حق ہے اور قرآن کیوں نہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اور قرآن ہمارے لئے ہدایت کی کتاب ہے تو اس کا حق یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں اور پھر اس کے بعد اس کو جو چیز ہمیں سمجھ میں آگئی ہے اس کو اللہ کے بندوں تک عام کریں کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم قرآن کیسے پڑھا جائے قرآن پڑھنے کو ہم عام کر سکتے ہیں تو پہرحال جو پڑھنے کا جو پہلا اسٹیپ ہے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو ہم اسی انداز میں پڑھیں جس انداز میں وہ ہے یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا جائے تو یعنی اگر ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا ناظرین ہم جتنا اچھا قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے اتنے ہی زیادہ ہمارے قرآن پڑھنے میں دل لگے گا اور ایک کام ہمارا آسان ہو جائے گا جب ہم قرآن پڑھنے لگیں گے قرآن کے الفاظ پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ دوسری چیزیں ہمارے دل میں اپنے آپ آئیں گے کہ اچھا چلو اتنے دن سے میں پڑھ رہا ہوں اس کو لو یاد کر لیں اس میں اللہ نے کیا میسیج دیا لو ترجمہ دیکھ لیں اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تفسیر دیکھ لیں اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہم پڑھنا ہی لگیں گے تو ہمارے دل میں ضرور یہ بات آئے گی اللہ نے کہا ہے اللہ کا حکم ہے تو ہمارا دل چونکہ نرم ہوگا قرآن پڑھنے سے اور ہمارے دل میں نرمی آنے کے وجہ سے ہم خود اللہ کے حکام کی طرف دھیرے دھیرے مائل ہوتے چلے جائیں گے تو ہمارے ساتھ جو ابھی مسئلہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا ہم قرآن ہم نے سیکھا نہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہی نہیں تو اس کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں اتر پا رہی ہے اس کی جو حلاوت جو مٹھاس ہے اس کو ہم نہیں محسوس کر رہے ہیں اس لئے اس کی کوئی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم قرآن سیکھیں کہاں سے سیکھیں کیسے سیکھیں ناظرین میں نے اپنا ایک کورس ڈیزائن کیا ہے جیسے جتنے سٹیپ سے میں نے سیکھا ہے وہی سارے سٹیپ میں نے اس میں بنائے ہیں اور انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو مل جائے گا میں اس کو اپلوڈ کروں گا آپ اس کے ذریعے سے قرآن کو اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں جیسے ایک حافظ ایک قاری پڑھتا ہے آپ اسی انداز سے پڑھ لے جائیں گے جس دن آپ کو قرآن پڑھنا آ گیا آپ یہ نہیں کہیں گے وقت نہیں ہے بلکہ آپ کو وقت نکلے گا اور آپ وقت خود نکالیں گے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب قرآن اچھے انداز سے پڑھنے لگیں گے پہلا حق آپ نے پڑھنے کا حق ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ دوسرے حق کی بھی توفیق دے دے گا اور جس دن آپ نے قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کر دیا آپ اس دن قرآن خود وعدہ کرتا ہے کہ یہی نہیں لوگوں کے حق میں ایمان ہے انہی لوگوں کی نصیب میں ایمان ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو اس پر قرآن پر عمل کرنے والا بنا اور ہمیں اللہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت ڈال دے ہم اس کو سیکھنے والے بن جائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ